علی کیا ہے؟ بول دو درم مہربانی علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ علی کی دلیں خوبصورت ہیں؟ علی کی دلیں خوبصورت ہیں بول دو لیکن ایک مہورہ بولوں گا پہلے ایک مہورہ بولوں گا بولو نا اجارت ہے سنو 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 محسن انسانیت کی آمد اور اہلِ بیت کا ذکر ہے ایک مہورہ ہمارے اندوستان میں اگر کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو کسی کو کسی سے کسی کو کسی سے بڑا بتانا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ تو اس کا باپ ہے باپ وہ تو اس کا کیا ہے؟ جیسے کوئی کہنا امین القادری تم نے فلا مقرر کا سنا وہ سنا دینا اچھا بولتا ہے اے رہا اس کو چھوڑ اس کو سن وہ تو اس کا بھی باپ ہے مطلب کیا؟ مطلب کیا اس سے بڑا مقرر ہے آپ نے فلا نازم کو سنا؟ ہاں سنا بہت اچھا بولتا ہے وہ نازم بگا رہے ہیں؟ اس نازم کو سن وہ اس کا بھی باپ ہے باپ مطلب کیا نکلا؟ اس سے بڑا نازم ہے وہ فلا شاعر کو سنا؟ ہاں سنا؟ اور اس کو سن وہ تو اس کا بھی باپ ہے مطلب اس سے بڑا؟ اس سے بڑا؟ شاعر ہے باپ کا مطلب اس سے بڑا؟ شاعر ہے دیکھو ہماری جماعت میں ایک علم تھے پہلے بتاؤں ایک مقرر ہوا اندوستان میں اور دو لوگوں کو تکلیب میں ڈالتا تھا لوگوں کو لڑاتا تھا اس مقرر کا نام تھا حقانی جدہ اور جائے لڑائی لگائے جگڑا لگائے فساد پھیلائے حضور کی گستاغی کریں وہ حقانی کو کوئی روک نہیں پا رہا تھا کوئی روک نہیں پا رہا تھا ہماری جماعت کے ایک علم تھے ان کا نام تھا محمد حسین مدیبنی انتقال ہو گیا اللہ رحمت فرمائے انہوں نے اس کو لگام دی تو لوگوں نے کیا کہا بتائے؟ لوگوں نے کیا کہا یہ حقانی کا ہی باپ ہے باپ اس سے بڑا وہ کری رہے اس کو روک لگا دی بگا دی ہے اس کو شکست دے دی اس کو اس کی آگئے اس کی کوئی حقاب میں رہی تو محمد حسین صاحب کا نام لوگ بھول گیا اور لوگ ان کو پوری زندگی ابو الحقانی ابو الحقانی کہتے رہے ان کو دیکھا بھی ہوگا آپ میں یہ مارا ہے کی نہیں ہندوستان میں کوئی بڑا سخی ہے تو کہا اس ہوئی تو اس کا باپ ہے اس سے بڑا سخی کوئی شہر ہے تو اس سے ہی بڑا اس کا باپ اس سے بڑا شہر بات سمجھ میں آئی کی نہیں ہوں بات سمجھ میں آئی کی نہیں ہوں آئی نا اب آپ کہتے ہیں حسن کو غلط اگر کوئی پڑے گا تو حسن پڑے گا اور حسین کو کوئی غلط پڑے گا تو کیا پڑے گا حسین یار جن کے نام اتنے خوبصورت ہو ان کی ذات کتنی خوبصورت ہوگی تو لوگوں نے کہا حسن حسین جیسا خوبصورت کوئی نہیں میں نے کہا نہیں ان کا باپ ہے اب بھائی ابو کہوں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی باپ کہوں گے تو بات سمجھ میں آئے گا اور اللہ وقت پر میں تو نورو کہتا ہوں کہ آپ علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مت آپ علی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مت اس لئے کہ علی ہی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علی کا نام جبتا ہے تسبیحوں پر وہ نام جبتے جبتے قلندر بن جاتا ہے جس کو جس کو قلندر علی کا سمجھ میں نہیں آتا اس کو علی کیا سمجھ میں آنے والا ہے اور علی کیا ہے پر دو علی کیا ہے بات ختم کر دو علی کیا ہے سنو علی کیا ہے آپ کہتے ہو نا منور انعبادی جیسا کوئی نہیں میرے انعباد میں تو میں نے کہا علی اس کا باپ ہے باپ 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 علی پڑھ کے بعد ختم کرتا ہوں ہاں بہت شان ہے بڑی لمبی عمر ہے بڑی لمبی عمر ہے بڑی لمبی عمر ہے میں کہا اتنی شان ہے نا منور انعبادی کی علی اس کا بھی باپ ہے باپ ہاں میں نے دیکھا تم علی کو پہل نہ جانا چاہتے علی کی عظمت سمجھنا چاہتے میں نے کہا تجھے کوئی ایسا بندہ دکھتا ہے دنیا میں جو اپنی نماز جنازہ خود پڑھائے ہاں ہاں ہم نے کلیئر میں دیکھا علی احمد سامر کلیئری کو تو میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے باپ تجھے ایسا کوئی بندہ ملتا ہے ایسا انسان کوئی ملتا ہے تجھے ایسا انسان کوئی ملتا ہے تجھے کہ جس نے سادر کو کھاگر میں سمجھتا ہو کہا وہ آج میر کا معنیت دین ہے میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے باپ اللہ اللہ سنو 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 علی بیان کرتے ہیں تو کھل کے مولتے ہیں عمر بیان کرتے ہیں تو بھی کھل کے مولتے ہیں عثمان بیان کرتے ہیں تو بھی کھل کے مولتے ہیں علی بیان کرتے ہیں تو بھی کھل کے مولتے ہیں اسی لئے ہمارے لئے معاملہ یہی ہے جب ہم صدیق اور عمر کی فضیلت بیان کرتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں ہمارا تو حال ہی ہو گیا ہے کہ جب ابو بکر کی وزیلت بیان کریں تو ہم لوگوں کو ناصبی اور خارجی دکھنے لگتے ہیں اور جب امالی بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو رابزی دکھنے لگتے ہیں لیکن نام ناصبی ہے نہ رابزی ہے ہم تو سنی ہے سنی ہے ہم جس کا ذکر کرنے توجہ کرنا چمنا سننا ہم جس کا ذکر کرنے نفاف اور معفل دیکھ کے نہیں کرتے ہم تو شخصیت دیکھ کے ذکر کریں محفل کے چھوٹے بڑی ہونے پر محفل کے چھوٹے بڑی ہونے پر نفاف کے چھوٹے بڑے ہونے پر نفافہ دیکھتے ہیں نہ نفافہ دیکھتے ہیں ہم تو ذات دیکھ کے ذکر کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ ذات جو خیرات دے گی کسی کی کیا ہو آپ کے کوئی دے سکتا اتنا دیا سرکار میں مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں اس لئے ہم جس کا بھی ذکر کرتے ہیں کھل کھل کے کرتے ہیں مچل مچل کے کرتے ہیں کیونکہ ہم ذکرم بیچ رہے آنے نہیں ہیں ہم اس ذکرم کے وجہ سے اپنی نجار چاہتے ہیں نوڑا نوری 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 میرا عنوان میرا عنوان مت پھولنا توجہ کرنا کہ جس نے ساگر کو کھاگر میں سمیتا ڈاہاو دیکھا وہ مہینہ دی نجربانہ ہے میں نے کہا اعلی اس کو امی باپ ہے باپ باپ دیکھا کہ جو مرد زمانگی، بھکا کوئی ہے کہ ڈاہوا جیرانے میں اور اس میں جنرانی کو دیکھا میں نے کہا اس کا بھی باپ باپ اہہ یعنی اس کا ہی باپ ہے میں نے کہا کہ تو نے کوئی ایسا بھی چودہ سال میں باب، اور شجا دیکھا جو گردن کٹا کہ اللہ کا دین بچائے وہ پیرائیت میں محسوس سانانگازر کو دیکھا میں نے کہا یعنی اس کا ہی باپ ہے باپ ہے باپ اس کے باپ کس کو کس کو کہوں کس کو کس کو چھوڑوں کس کا ذکر کروں کس کا انتخاب کروں کہا لینے معنی نہیں دینے معنی جو دیوہ میں ہے واری سے نیوہ نہیں واری سے بھیوہ وہ دیکھا تُو نے وہاں وہ واری سے لیے میں نے کہا لیوں اس کا میمہ وہ کہا ہاں میں نے کہا کوئی ایسا بھی دیکھا ویسال کے بعد بھی جس کو مگ زندہ شاک ہے ویسال کے بعد بھی کوئی کسی کو زندہ شاک کہتا ہے ایسا بھی دیکھا کہا ہاں وہ ہمارا مدار زندہ شاک مدار بدیوں دینے بدیوں دین زندہ شاک مدار ان کے مثال کے بعد بھی ان کو زندہ کر دے میں نے کہا لیوں اس کا بھی باہ لا تکیم لا تکیم لا تکیم لا تکیم شاک مرکت اللہ معلومی جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے وہاں ایسے ایسے اللہ سے محبت کرنے والے تھے میں نے کہا لی ان کا بھی باپ ہے اور سب کی باپ بات کرے تو بہت ہوگی آئیے گربلہ ای میں چلے آتے کہا جو جوانی لٹا دے وہ میں نے کہا لی اس کا بھی باپ ہے کہا جو چھے مہینے کے محصوم بچپن کو لٹا کے دین بچائے میں نے کہا وہ کونے کہا لی اس کر میں نے کہا لی اس کا بھی باپ ہے کہا جو انیس سال کی جوانی لٹا کے دین بچائے میں نے کہا لی اس کا بھی باپ ہے کہا کہ جو بانسو کٹھا کے دین کو بچانے وہ ہمارے منوں